انہوں نے ایک سو سات کروڑ روپے کی آفر ٹھوکرا دی ہے کہ بھئی میں جو چینل ہے اسے ایسے ہی فری فورسیز کرواؤں گا اور فری مطلب تھوڑے پیسوں میں فری ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آگے جی وہ تو سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے لوگوں کی سوچ بدلے تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے بلکل پاسیبل ہے لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا کی لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے اس لئے ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے یہ لوگ اشرافیہ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے سب لوگ آوئر ہو جائے سب لوگ ایڈوکیٹڈ ہو جائے ہماری انٹرمیڈیٹ کی کورسز نائنٹین ایٹیز کی کورسز ہیں اور ہماری انویسٹی کی کورسز جو ہم کرنٹ لی پڑھ رہے ہیں وہ مقابلہ کرنا ہوگا صرف یہ نہیں کہ ٹانگ اٹھانے کی ہم پاٹر میں ٹانگ اٹھانے ہوں جو زیادہ ٹانگ اٹھا لے وہ سب سے اچھا میں کہتا ہوں میں یہ بھائی کو گلے ملنے کا دل کر رہا ہے اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا اور فیزیس کے لیکچز لیتا رہا ہوں اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل ایک اونلائن فری انسٹیٹیوٹ ہے خانز اکیڈمی جہاں بہت سپر شاید وہی اسی کی انہیں کی بات کر رہے ہیں خانز وہاں سے میں نے سیٹی ٹس کی تیاری کیے ٹن فریکٹس ٹس وہاں سے میں نے آٹیم کیے وہ بہت ہی زبردست قسم کا وہ پلیٹ فارم ہے اس کی کوئی فیز ہے یا فری اگر آپ چینل شروع کرنا چاہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کر سکتا ہوں سٹارٹ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو فنانشلی یا کسی بھی قسم کی آپ کو ضرورت چاہی ہو پوری دنیا ڈیجیٹل کی طرف ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی اور ہم آج تک کلاشن کو توپ ٹینک اور ایف سکسٹین بی باون میں پڑے ہوئے ہیں دوستو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے انڈیا میں آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے اور پاکستان میں آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ ہم بات کریں گے خان سر کی جن کا ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اور ریسنٹی ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری ہے جن میں انہوں نے ایک سو سات کروڑ کی آفر ٹھکرا دی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ یوٹ کو فری ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے ایک انٹرویو میں کہ میرا میشن ہے کہ ان کی وجہ سے جتنے زیادہ لوگ ایڈوکیشن حاصل کر سکیں وہ ان کے لیے بہتر ہے پاکستانی پبلیگ سے بات کروں گا کہ وہ خان سر کے حوالے سے جانتے ہیں یا نہیں یا کیا جانتے ہیں اور سیکنڈلی پاکستان میں بھی ایسے ٹیچرز ہیں جو فری ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو آن لائن فری ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں آج کے دور میں فری ایڈوکیشن اور آن لائن ایڈوکیشن کی کیا ویلیو ہے یہ ان سب باتوں پر بات کریں گے پاکستان کے سوڈنٹ سے جو میری پرسنل اوپینین ہے خان سر کے حوالے سے اور آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام سلمان حیدر کیا کرتے ہیں میں پولیٹیکل سائنس پلتا ہوں جی سی او لاہور سے جی سی او لاہور پولیٹیکل سائنس اور بلانگ کہاں سے کرتے ہیں لاہور سے سوات سے بلانگ کرتے ہیں ٹاپک جس پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں آن لائن ایڈوکیشن کی کتنی ایمپورٹنس ہے آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے یہ بتا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے تو میرے خیال سے آج کل فیزیکل ایڈوکیشن سے زیادہ ایمپورٹنس آن لائن ایڈوکیشن پہ ہے آن لائن ایڈوکیشن پہ ہے آن لائن ایڈوکیشن پوری دنیا میں آج کل تقریباً فیزیکل ایڈوکیشن سے زیادہ ہے بلکہ زیادہ تر ڈگریز لوگ آن لائن ہی کرتے ہیں آن لائن کرتے ہیں پاکستان میں آن لائن ایڈوکیشن ہے خاص طور پر فری ایڈوکیشن کے اگر بات کریں تو فری ایڈوکیشن پرائیمری ایڈوکیشن ہر بچے کا اور ہر سیٹیزن کا وہ فری اس کا حق ہوتا ہے لیکن پاکستان میں چونکہ اس لئے نہیں ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں آن لائن ایڈوکیشن کے ہمارے پاس فیسیلٹیز وہ نہیں ہیں آئی ٹی سیکشن میں پاکستان اتنی ترقی نہیں کر چکا اب تک آئی ٹی میں ہم پیچر چکے ہیں انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس تو دور کی بات بعض علاقوں میں تو آج تک بجلی کی سہولیات بھی نہیں ہے یہ تو انٹرنیٹ تو دور کی بات ہیں انڈیا کی بات کریں آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ بہت دینا ڈیویلپمنٹ وہاں ہو چکی ہے وہاں کے ایک ٹیچر ہے خان سار کے نام سے جن کا یوٹیوب چینل ہے شاید آپ کو پتا ہو آپ نے کبھی سنا یا کبھی دیکھا ہے جی جی میں نے دیکھا ہے بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ نائنٹین ایٹیز ایٹی کا جو ڈیکیٹ تھا اس پہ جب ہم جہاد اور اسلامائزیشن پہ فوکس کر رہے تھے اس پہ ہم انویسمنٹ کر رہے تھے تب انڈیا والوں نے آئی ٹی پہ انویسمنٹ کی تھی اس لئے آج وہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈین اوریجن ہے اور ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو وہ آج کل ہمارے آئی ٹی میں ہم سے بہت بلکہ دنیا میں سب سے آگئے اچھا جن ٹیچر کی میں بات کر رہا ہوں خان سار کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایک تو فری ایڈیوکیشن دیتے ہیں اور پورے انڈیا میں بہت سمس ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ مجھے آپ پتا چاہ رہا ہے کہ انہیں سنتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں انہوں نے ایک سو سات کروڑ روپے کی آفر ٹھکرا دی ہے کہ بھئی میں جو چینل ہے اسے ایسے ہی فری کورسیز کرواؤں گا اور فری مطلب تھوڑے بہت پیسوں میں فری ایڈیوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آگے جی وہ تو سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے لوگوں کی سوچ بدلے تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے بلکل پاسیبل ہے لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق کیا فرق ہے مطلب وہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں پاکستان میں لوگ نیگٹیوٹی کی طرف میں یہ نہیں کر رہا پاکستان پہ میں مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن پاکستان میں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہاں پازیٹیوٹی کنسٹرکٹیو مائنڈ وہ نہیں ہے ہمارے مائنڈ سٹ کو چینج کرنا ہوگا اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں بھی ممکن ہے ہسٹری بھی جانتے ہوں گے نائنٹین فورٹی سیون کی بات کریں ہم سب اکٹھے تھے مطلب ہمارے جو بڑے ہیں انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں سب اکٹھے تھے آپ نے بولا انڈیا والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں بہت فرق ہے وہ فرق کہاں پہ آکے بنا کیسے بنا ایڈوکیشن کے تھروں ان کی لیڈرشپ کے تھروں ان کے پولیٹیشن کے تھروں یا پھر ان کی پبلک نے ہود اپنے آپ کو آویئر کیا دیکھیں ہم الزام کسی ایک بندے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لیڈرز کی غلطی ہے لیڈرز کی بھی غلطی ہے لیکن ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے ان میں شعور نہیں ہے عوام کو خود کو پہلے آویئر کرنا ہوگا اس کے بعد ایسے لیڈرز کو چننا ہوگا جو لوگوں کے عوام کی فلاوی بہبوت کے لئے کام کریں ان کی ترقی کی سوچیں یہ نہیں کہ صرف آپ کو ایکسٹریمیسٹ بنائے اور زنداباد مرداباد کے نعرے آپ سے لگوائے جسٹ آپ سے ووٹ لے کے بووٹ چاہتے ہیں آپ کبھی کشمیر کے نام پہ ووٹ لیں کبھی مذہب کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ تو کبھی کیا کہتے ہیں اسلامائزیشن انڈیا ہمارا دشمن ہے ختم نبوت اور توہین رسالت ہم آج تک اس میں الجے ہوئے اگر ہم ان چیزوں سے خود کو نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف نکل جائے تو ہم انڈیا کیا ہم امریکہ سب کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ سب سے زیادہ ہے لیکن اس کو بروقت اور صحیح جگہ پر استعمال اب تک نہیں کی گئی بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے یوت ہیں اور کافی تھوڑی سی ہٹ کے سوچ رکھتے ہیں اس لئے تھوڑی سی بات ان سے بڑھاتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ پاکستان میں یہ سوچ ہے اور وہاں پہ یہ سوچ ہے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ہم نے بھی تو سوچ بدلنی ہے آپ نے بولا پبلک میں ہم بھی آتے ہیں جی جی اس میں ہم بھی آتے ہیں پہلی کام جو ہم نے کرنا ہے انڈیویجولی سوچ کو بدلنا ہے اس کے بعد اپنی سوچ کو بدل کے جیسے میں ابھی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں کل کو میں بھی انہی لیڈروں میں سے ایک لیڈر میں بھی ہو سکتا ہوں تو اگر ادھر سے میں اپنی سوچ بدل تو کل میں بہت سارے لوگوں کو بدل سکتے ہیں آپ پاکستان کو بدل سکتے ہیں پاکستان کو میں پوری قوم کو میں ٹرینڈ کر سکتا ہوں یہ وہ ویژن ہے یہ وہ پیشن ہے جسے ہم لے کے چال رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک ہوں ایسے ایک ہے کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں سوچ رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایڈیوکیشن کے اوپر ورگ کرنا ہے ہیلتھ کے اوپر ورگ کرنا ہے اپنے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے انٹرنیشنل ریلیشن اپنے بہتر کرنا ہے بجائے ہم نارے لگائیں اور نارے بھی صرف نارے ٹریکٹیکل ہی نہیں ہوتا صرف ہمیں فوج اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایڈیوکیشن ہیلتھ آئی ٹی اور ہمیں ترقی کی سوچنا ہے مطلب آج کل پوری دنیا ڈیجیٹل کی طرف ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں اور ہم آج تک کلاشن کو توپ ٹینک اور ایف سکسٹین بی باون میں پڑے ہوئے ہیں اس کا قصور کس کا ہے اس میں قصور کس کا ہے کہ پبلی کو اویرنیس نہیں آرہے ہیں میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرز کو ہی دوں گا اور پبلی کا قصور عوام کو انہوں نے بے عقوب بنائے عوام میں چونک ایڈیوکیشن نہیں ہے ایڈیوکیشن انہوں نے دیا نہیں ہے تو عوام بے شعور ہے اور وہ ان لوگوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اچھا وہ ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے جب آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ تھوڑا سا پاکستان کی واقعی میں بہتری کے لیے بات کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے کرنے نہیں دیا جاتا یہ ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے جیسے اب آپ نے یہ بولا غداری غداری کا الزام لگاتے ہیں انٹی پاکستان کا آ جاتا ہے را کا ایجنٹ ہے موساد کا ایجنٹ ہے ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے اشرافیہ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے سب لوگ آویر ہو جائے سب لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائے تو پھر ہماری یہ حکمرانی ہے اور ہمارا یہ جو رٹ قائم ہے ہمارا جو داک بیٹا ہوا ہے یہ تو پھر ختم ہو جائے گا یہی وہ باتیں ہیں اور یہ اب سوشل میڈیا کے آنے سے لوگوں میں آویرنیس آ رہی ہے آج یہ ایک بھائی مجھے ملا ہے ایسے مہینے میں شاید میں ڈیلی میں دو پروگرام کرتا اور مہینے میں مجھے دس پندرہ لوگ ایسے ملتے ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ دس پندرہ لوگ جب آگے بڑھیں گے سوچ آگے بڑھائیں گے اپنے اردگرد کو ہمیں یہ اردگرد کو بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بلکل 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 ہے ٹھیک ہے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک تھا اس پر دبارہ آتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم آن لائن دیکھیں بہت سے ایسی چیزیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی پاکستان جیسے اگر آئل کی قیمت ہے ہم کہ نہیں جی وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم آئل ابھی لے نہیں سکتے سستہ کار نہیں سکتے یہ نہیں کر سکتے سمجھ میں آتی ہے آن لائن ایجوکیشن کے اندر آپ کو لگتا ہے بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی جو ابھی نہیں کر سکتے جی جی وہ ہو سکتی ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس آئی ٹی ہوگی ہمارے پاس ریسورسز آل ریڈی ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس کو اگر صحیح جگہ پر صحیح وقت پر استعمال کیا جائے تو بہت ترقی ہم کر سکتے مطلب یہ جو ایجوکیشن دیکھیں ہم اگر یونیورسٹی نہیں بنا سکتے اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے تو ایک اگر ایسی آن لائن آن لائن یونیورسٹی ہو آن لائن کالج ہو آن لائن ایجوکیشن ہو تو بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے مطلب ایزی لی اس پہ انویسمنٹ بھی زیادہ نہیں اور خاص طور پر خواتی ہیں ایسی ہیں اور فائدہ جی جی بلکل اور فائدہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگا یہ دیکھیں بڑی آسان چیزیں ہیں آپ صرف مینیج نہیں کر رہے بری لگتی ہوں گی باتیں لیکن میں آپ کو بتا رہوں آپ لوگ جو ہمارے ادارے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے مینیج نہیں کر رہی ہمارا دھیان کہیں ہو رہا ہے ہمارا دھیان اسے چور اسے چور کہنے میں ہے آج کل موبائلز بہت مہنگے مہنگے خرید رہے آئی فون ترٹین خرید رہے لیپ ٹاپس خرید رہے سمارٹ واج خرید رہے اس کے لئے ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن اگر یہ پیسے یہ انویسمنٹ ہم آن لائن ایڈوکیشن آئی ٹی وغیرہ پر کر لیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں ہم ٹاپک جو کر رہے ہیں وہ ویسے تو انڈویجوال کے اوپر کر رہے ہیں کہ خان سار کے حوالے سے کہ بھائی اتنا بڑا انہوں نے دنیا کا بڑا ایڈوکیشن کے حوالے سے چینل بنایا اور فری ایڈوکیشن کے حوالے سے لیکن جب دیکھا جائے پاکستان میں بھی شاید کچھ لوگ ہوں گے جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر فیسیلیٹیز ہی نہیں ہیں فلیٹ فارمز نہیں ہے فلیٹ فارمز ان کو مقفران نہیں کیا جاتا اس لئے ہم پیچھے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے آنے والے ٹائم میں پاکستان کو بدلنے کے لیے پاکستان کی سوچ کو بدلنے کے لیے اور لوگوں میں یہ جو جذباتی اور جنونی طور پہ ہم ایموشنل سب سے پہلے بات سب سے پہلے بات جو میں کہوں گا ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہوگا ریشنلیزیشن اپنی سوچ کو ریشنل بنانا ہوگا لاجیکلی سوچ نا ہوگا ریشنل بننا پڑے گا پرسپیکٹیو اس دونوں دیکھنے ہوں گے کہ اگر یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے پسی پردہ بھی کچھ ہے اسی پسی پردہ کو جان کر مطلب ہم لاجیکلی اور کریٹیکلی سوچ رکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں آپ نے کبھی آن لائن کوئی کورس کیا کوئی ایڈوکیشن کوئی بھی ایسا آپ نے حاصل کی آن لائن میں نے ایک دو کورس شاید کی ہوئی ہے کہاں سے کیے پاکستان کا انسٹیٹیوٹ تھا یا انٹرنیشنل انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل 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 انٹیٹیوٹ ہم یہاں پہ بیٹھے ہمارے سوڈنٹ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ایسا انسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے ایسی سوچ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مطلب یہ مجھے بہت اچھا لگا بات کر کہ آپ اگر چینل بنانا چاہیں میں آپ کو اے ٹو زی گائیڈ بھی کر سکتا ہوں آپ کو اے ٹو زی فنانشلی سپورٹ بھی کر سکتا ہوں یہ میں آپ کو انیر کہہ رہا ہوں بہت شکریہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا اچھا لانس میں یہ بتا دیں ہمیں جو نیبر کنٹری ہیں انڈیا ہے اگر ان کی کوئی بہتر پالیسی ہے ہاں سور پہ آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے یا فوراں ریلیشن کے حوالے سے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں بہت زیادہ پالیسی بہت زیادہ فائدہ ہے اگر ہم دیکھیں دنیا کو تو سٹیٹس ہے انٹرسٹ ناٹ ریلیجن ہر کوئی سٹیٹ جو ہے وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے پاکستان اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا ہم نے دیکھیں ہمارے چار ہمسائے ہم ماظرت کے ساتھ ہم ریلیجن کو بھی نہیں دیکھتے ہم ریلیجن کو بھی نہیں دیکھتے بس چند لوگ چند اشرافیہ کی فائدے کے لئے یہ رہی مطلب ہر ملک اپنے ہمسائے سے بہترین تعلق استیوار کرنے کی کوئی پاکستان ایک بھی ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں کہا یہ جاتا ہے چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ابھی چائنہ کے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ہمیں یوز کر رہے ہیں اگر ہم ایسے خود کو بنا لیں ریشنل خود کو بنا لیں کہ ہم سب کے ساتھ دوستی کریں گے اگر انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے ہمارا تو مشن ہمارا ہماری دوستی ہو جائے تو ہمیں بہت سارا فائدہ آج پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے اگر ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ریلیشن وہ بہت اچھے ہوتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوتے ان سے ہم ٹکنالوجی لے سکتے ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں وہ درامت کر سکتے ہیں جو ہم باقی ممالک سے درامت کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سستے ہمیں مہیا کر سکتے ہیں زیادہ فائدہ کی سیاہ ٹکنالوجی دے سکتے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کو آگے لے جانے میں وہ بہت کردار ادا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے مس کی ہے ہمارا ڈیفینس کا بجٹ کتنا کام ہو جائے گا یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ ہمیں تو یہ ڈھرایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ہمیں صرف اوزار اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایمونیشنز اور ان چیزوں کی صرف ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں آئی ٹی میں کرنا ہوگا ہمیں ایڈیوکیشن میں کرنا ہوگا ہمیں ریسرچ میں کرنا ہوگا ہمیں اگری کلچر میں کرنا ہوگا ہمیں باقی سائنس اور ریسرچ ہمیں لوگوں کو مطلب لینگویج اور لینگویسٹکس ہمیں عدب میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا صرف یہ نہیں کہ ٹانگ اٹھانے جو زیادہ ٹانگ اٹھا لے میں یہ بھائی کو گلے ملنے کا دل کر رہا ہے اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسی سوچ اگر پاکستان کی یوت کی ہوگی ہم گروہ کریں گے اور مقابلہ کرو میں بہت سی ویڈیوز انڈیا کے حوالے سے بناتا ہوں میں ابھی انڈیا کے ویورز کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انڈیا سے مقابلہ کرنا چاہیے پروڈکٹی وے میں پاوسٹی وے میں ہیلتی کمپیٹیشن کرنا چاہیے ایڈیوکیشن میں ہم ان کے ساتھ کرکٹ میں مقابلہ کرتے ہیں اور وہ بھی اکثر ہم ہار ہی جاتے ہیں لیکن چونکہ پاکستانی لوگ ہیں تو وہ سمجھتے کہ ہماری ٹیم بہترین ہے لیکن اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو کرکٹ میں بھی وہ ہم سے آگے ہیں اور اگر جنگ کی بات کریں وہاں بھی صرف تین جنگیں ہو چکے اور تینوں پاکستان ہار چکے ہیں جنگ میں تو کوئی بات ہی نہیں وہ الگ باتیں ہیں کہ ہماری تاریخ ہمیں یہ پڑھاتی ہے کہ ہم نے جیتا ہے لیکن جنگ کوئی جیتا بھی نہیں ہے جنگ میں کوئی جیت نہیں ہوتی صرف نقصان ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے زیادہ نقصان ہماری ہو چاہیے بنگلہ دیش ہمارے بعد ان کو آزادی ملے آج ان کو دیکھ لیں ان کی جی ڈی پی گروہ تریڈ دیکھ لیں پوری ایشیا میں ان کی زیادہ ہے اور پاکستان کی دیکھ لیں وہ نیگٹیو میں جا رہے کیوں اس کو سوچنا ہوگا سوچنے والی بات ہے تاپک بہت زیادہ مطلب ویڈیو لینٹ ہی ہو رہی ہے بھائی بھی جو ان سے شاید تھکے ہوں گے ابھی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں لیکن لاس میں میں پھر آپ کو یہی کہوں گا اگر آپ چینل شروع کرنا چاہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کر سکتا ہوں سٹارٹ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو فنانشلی یا کسی بھی قسم کی آپ کو ضرورت چاہیے ہوگی تو ہم ہیلپ کریں گے اور یہ میں آن ائر کریں میں ضرور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت سلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد عساق کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ و گورمنٹ کالیج کیا پڑھ رہے ہیں آپ ایکنامکس دپارٹمنٹ ایکنامکس پڑھ رہے ہیں آپ کا نام نزیر احمد آپ کیا پڑھ رہے ہیں بی ایس ایکنامکس بی ایس ایکنامکس ٹاپک بھی میرا ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہے لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں اون لائن ایڈیوکیشن کی یعنی کہ بہت سے دنیا میں ایسے کنٹریز ہیں نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو اون لائن اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے پبلک کو وہ ایڈیوکیشن دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی اون لائن ایڈیوکیشن اس طریقے سے ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مختلف صبح ہیں جن سے آپ بلوچستان سے ہمارا تعلق ہے اب بلوچستان کو دیکھیں گے میجورٹی پارٹس آپ وزیرستان کے دیکھیں گے آپ کے پی کے دیکھیں گے جہاں نیٹ کے بہت بہت سٹرانگ ایشوز ہیں آپ اون لائن ایڈیوکیشن وہاں پروائیڈ نہیں کر سکتے یہاں لاہور میں شاید آپ کو اس چیز میں مسئلہ نہیں بلکہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ آن لائن پڑھیں یا ان کے پاس پڑھیں لیکن جہاں تک تعلق ہے ان علاقوں کا یا ان پروینسز کا جہاں نیٹ کے ایشوز ہیں بجلی کا ایشوز ہیں وہاں آپ نہیں اس چیز کو کیری کر سکتے ہیں اچھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آن لائن ایڈیوکیشن آتی ہے پاکستان میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں خاص طور پر لڑکیاں ہیں فیمل ایڈیوکیشن کی اگر بات کریں مومن ایڈیوکیشن کی بات کریں تو وہ بھی ایڈیوکیشن حاصل کر پائیں گی یہ ایک اچھا موٹیف ثابت ہو سکتا ہے ویمنز کے لیے وہ جو عورتیں ہیں یا وہ جو لڑکیاں ہیں جو گروں سے نہیں نکلتی یا ان کے جو ہمارے اسلامی کلچر کے حالے سے کہ وہ باپردہ رہنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ایک بہت اچھی اور اچھی موٹیف ہو سکتی ہے ثابت ہو سکتی ہے انڈیا کے ایک مسلمان ٹیچر ہیں خان سار آپ کیا ان کا نام آپ نے سنے یوٹیوب چینل ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے نام سنے خان سار کہ میں بہت سے پروپیسل سے لیکچر لیتا رہا ہوں کون کون سے کوئی نام سار انٹرمیڈٹ میں میں کلدیب سے اور دوسرا تھا کمنسٹری کا میں نام ہاں بھی بھول گیا ان سے میں کمنسٹری اور فیزیس کے لیکچرز لیتا رہا ہوں اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل ایک آن لائن فری انسٹیٹیوٹ ہے خانس اکیڈمی جہاں بہت سپرز شاید وہی اسی کی انہیں کی بات کر رہے ہیں خانس وہاں سے میں نے سیٹی ٹیسٹ کی تیاری کیے ٹرن پریکٹس ٹیسٹ وہاں سے کورسز فیزیس ریلیٹیٹ یعنی جو بھی اکیڈمک سے اور نان اکیڈمک بہت ساری کورسز فری لے آوالی بل ہیں بڑا مجھے حیرت بھی ہوئی ہے یہ بات جان کے مجھے اس چیز کا اس سے پہلے نہیں آئیڈیا تھا یہ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ مطلب کیا نام لیتے ہیں کہ پاکستان سے سٹوڈنٹس ہیں آن لائن تیاری کرتے ہیں یا تھوڑا بہت سرچ کے لیے وہ انڈیا کے چینلز دیکھتے ہیں لیکن پراپر طور پر اگر کسی ٹیسٹ کی تیاری کی جا رہی ہے اور وہ بھی خان اکیڈمی شاید وہی خان سار کی اکیڈمی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب اچھا اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایک سو سات کروڑ کی آفر جو انسی ہے ریجیکٹ کر دی ہے کہ بھائی ہم میں انہیں فری ایڈوکیشن دوں گا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان اکیڈمی پاکستان میں ہر سٹوڈنٹ کوویلیبل ہے اور وہ چھائیں تو وہاں سے بھی پڑ سکتے ہیں اور جو اپنے بات کی تو میرے ایل میں یہاں بھی آیا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑی اوپر کوٹو کرائی ایس ایونیک آئیڈیا کہ وہ اتنے اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے اتنے زبردست وہ ایک ایکشن لیا انہوں نے پاکستان میں بہت سار بلکہ پاکستان کا ہر بندہ ہر بندہ اس اکیڈمی سے آن لان لے سکتا ہے لیکچرز فری پیسیلیٹیز لے سکتا ہے پاکستان سے کوئی ایسا یوٹیوب چینل یا کوئی ایسی اکیڈمی جو فری لیکچر دیتی ہو مطلب اور وہ بھی اس لیول پہ یہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ایڈوکیشنل چینل ہے تو اس لیول پہ آکے کوئی دیتا ہو پاکستان کی ایڈوکیشنل سیکٹر میں اتنا ایک پاور نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا پہنچ سکے آپ کو شاہد آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے انٹرمیڈیٹ کی کورسز نائنٹین ایٹیز کی کورسز ہیں اور ہماری انویسٹی کی کورسز جو ہم کرنٹ لی پڑھ ہیں وہ سام آو 204 206 تک کی کورسز ہیں تو ان کورسز کو لے تو آپ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو نہیں اپنا بیزنس کرنا چاہے پاکستان میں ایسا نہیں پاکستان میں ایسی چیزوں کی مطلب یہ لے کرتا پاکستان اس فیلڈ میں بہت زیادہ لے کرتا انڈین تو کافی آگے ان سے وہ کمپیوٹر کے آگے آگے وہ آپ جو آن لائن نیو کورسز کرپٹو کرنسی میں یا پھر ایسی کے یا ویب تری کیج میں بھی ہم سے بہت زیادہ آگے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی ابھی